ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی تربیت اربوں کے فنڈز جدید اسلحہ سب نافذ ثابت سبزازار میں سڑک پر نیم پاگل نوجوان کو پکڑنے میں ڈالفن اہلکاروں کی ناہلی چھوڑی لیے دوڑنے والے امیر کا پیچھا کرتے ہوئے فائر کھول دیا سریعام گولیوں کی تر ترہت دل کے قریب لگنے والی گولی جان لیوہ ثابت مارے جانے والے نوجوان کے لوہیکین کو بھی معاف نہ کیا نوجوان پر گولیاں برسانے کے بعد لوہیکین پر پولیس کا تشادت ڈنڈے دھقوں کا استعمال لاش زبردستی ایمبولنس میں ڈال دی ڈالفن اہلکار میں ہمارے بچے کو جان بوچ کر مارا فائر امیر کے دل پر لگا اور موقع پر دم توڑ گیا غرصہ کا الزام ڈالفن فورس تی خیلاف شدید احتجاب پولیس نیزہ بردستی مظاہرین کو منتشر کر دیا موسیقی پاگل شخص نے پانٹ سے چھے لوگوں کو زخمی کیا اور ڈالفن کا ایک اہلکار مبشر بھی چھری کے بار سے زخمی ہو گیا مبشر کو تشویشناک حالت میں ہاسپٹل منتقل کیا گیا سبزہ زار واقعے کی ابتدائی رپورٹ ڈی ایج آپریشنز کو پیش کیا نیم پاگل عمر کے ہاتھ میں چھری ڈالفن کے ہتھیاروں سے خطرناک تھی کیا چار اہلکار ایک نیم پاگل کو زندہ پکڑنے کے صلاحیت نہیں رکھتے تھے اہلکار کے زخمی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امیر اس سے گھتم گھتا ہوا تھا جن پانچ سے چھے افراد کو امیر نے زخمی کیا اور پرے اسرار زخمی لوگ کہاں ہیں معمولی زخمی ہونے سے ڈالفن اہلکار حواس پر کابو کیوں نہ رکھ سکے واقعہ ایک سوالات بے شمار اربر روپے کے خطیر فنڈ سے تیار ہونے والی ڈالفن بھی عام پولیس کے نقش قدم پر ڈالفن کو عام پولیس سے زیادہ ٹریننگ دی جاتی ہے ہیوی بائیک اور اسلحہ چلانے کی بھی خصوصی تربیت لیتے ہیں حملہ بر کو قابو کرنے کا عملی خصوصی طریقہ سکھایا جاتا ہے ہوای فارنگ سے ڈرانے کی ہدایت ہے انتہائی ناگزیر حالات میں ٹانگ پر فارنگ کی اجازت ہے سبززار کے واقعے میں ساری تربیت کی نفی کر دی گئی سبززار میں نیم پاغل امیر کی ہلاکت کا معاملہ لاہور نیوز نے فوٹیج ڈالفن اہلکاروں کو امیر کا تاقب کرتے دیکھا جا سکتا ہے ڈالفن اہلکار امیر پر فارنگ کرتے بھی نظر آ رہا ہے سبززار میں ڈالفن اہلکاروں کی فائرنگ سے نوجوان کی ہلاکت کا معاملہ وزیرعالہ پنجاب سردار اسمان گزداد نے نوٹس لے لیا آئی جی پنجاب سے ریپورٹ تلق پاننگ کے غیر قانونی کنیکشنز کو قانونی دائرے میں لانے کا منصوبہ واسطہ کیمنٹسٹی سکین متعارف کروانے کا فیصلہ غیر قانونی کنیکشنز ہولڈر کو ایک ماہ کی محلت ملے گی سکین کے لیے ورکنگ پیپر بھی تیار سکین سے فائدہ نہ اٹھانے پر غیر قانونی کنیکشن پر ایک لاکھ روپے جرمانہ جائداد کی زبطی کا معاملہ ساگدار کے گھر سے کروڑوں روپے مالیت کی دو گاریاں غائب نیب ٹیم نے ساگدار کا گھر چیک کیا تو ایم وی وان نائن لینڈ ٹروزر اور اے وائی وان نائن مرسیڈیز غائب تھی نیب کا گاریوں کی تلاش کے لیے محکم اقسائز کو مراسلہ سپریم کورٹ نے نیب کو جائداد زبط کرنے کا حکم دیا تھا فیملی کیسز میں بچوں کو خوشگوار ماحول دینے کی ابتداء چیخ جسٹس ہائی کورٹ جسٹس انوار الحق کا تاریخی اقدام لاہور کی تاریخ میں پہلی بار جوڈیشل کامپلیکس میں شام کو عدالت لگ گئی دو پہر دو سے شام سات بجے تک خانگی معاملات اور بچوں کی حوالگی کیسز کی سماکت ہوگی خاندانی آرہکین کی ملاقات کے لیے کمیٹی روم بھی قائم مکلہ اور سائلین کا احسن اقدام پر چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد انوار الحق کو خراج تہسی سینٹ کی دو نشستوں پر زمنی لیکشن سائرہ ابزل تارڑ ڈاکٹر زرقہ تیمور سیمی ایزدی اور سعود مجید سمیر دس امیدواروں کے ایک آخذات منظور دریکن صاف کے امیدوار ولید اقبال کے ایک آخذات نامزدگی پر فیصلہ محفوظ شہباز شریف کے پروڈکشن آرڈرز واپس لینے کے لیے سپیکر قومی اسیملی کو خط جوڈیشنل ایکٹووزم پینل کے سربراہ اظہر صدیقہ چورمن نیب اور ڈی جی نیب کو خط شہباز شریف کی درخواست زمانت مسترد ہونے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل دائر ہائی کورٹ نے غیر قانونی طور پر شہباز شریف کی درخواست زمانت مسترد کی درخواست گزار ایک ایڈوگر احتجاج اور دھرنے خادم حسین رزوی اور پیر افضل قاری سمیت چار سو مظاہرین کے خلاف درج ایف آئی آر سیل مقدمے میں دشتگردی ملک سے بغاوت دنگا فساد پھیلانے سولہ ایم پیو اور دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی سمیت دیگر دفعات شامل کی گئی تھی شہر کا جام پہیا چل پڑا نظام زندگی بہار تاخلی و خارج راستے کھل گئے بازاروں مارکیٹوں اور منڈیوں میں کاروبار ہونے لگا پیٹرل کی قلت خاتم سپلائی بہار سرکاری تعلیم اداروں میں معمول کے مطابق کلاسز بیٹرو بس سروس جزوی طور پر باہار گرجمتہ سے ایم اے او کالج تک میٹرو بس چلنے لگی لاری اڈا سے بھی دوسرے شہروں کیلئی ٹرانسپورٹ چلنے لگی تین روز بعد ٹرینیں بھی چل پڑی ریلوے سٹریشنز پر مسافروں کا رش دھرنا ختم ہوتے ہی شہر کی صفائی کے نگران ادارے متحرے لڈیوی ایم سی کا عملہ مال روڈ سمیت اہم سڑکوں کی صفائی ستھرائی میں مصروف اپنی نے سولہ ہزار ورگرز کی اتبار کی چھٹی منسوخ کر دی رائیون میں عالمی تبلیغ اجتماع کا تیسرا روز شرکہ کی آمد کا سلسل اچاری سیکیورٹی کے سخت انتظامات شرکہ کو مکمل تلاشی کے بعد پندال میں داخل ہونے کے اجازت کل جماعتی اجتماعی دعا کرائے جائے گی حاضی عبدال مولانا عبدالوہب کی ایک بار پھر طبیعت ناساس اجتماع میں شرکت نہیں کر سکیں گے اختتام دعا مولانا ابراہیم کروائیں گے گنگا رام ہاسپٹل میں آتر زدگی سے بچی کی ہلاکت کا معاملہ صبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسبین راشد کی متاثرہ بچی کے گھر تاج پورا سکیم آمد اہل خانہ سے اظہار تازیت کہا انکواری کمیٹی ریپورٹ پر آتر زدگی کے ذمہ داران کا تیون کیا جائے گا کسی کی غفلت ثابت ہوئی تو سخت کر روائی ہوگی گنگا رام ہاسپٹل بھی گئیں مختلف وارڈز کا معاملہ کیا شہر کے جار ہسپتالوں کے ایم ایس تبدیل ڈاکٹر نور محمد کو ایم ایس میہ منشی ہسپتال تینات کر دیا گیا ڈاکٹر محمد امیر پی آئی سی کے ایم ایس بنا دیے گئے ڈاکٹر سیت کمبر زیہ کو ایم ایس سرویسز ہسپتال لگا دیا گیا ڈاکٹر منیر احمد غوری گورنمنٹ مزنگ ہسپتال تینات بنجاب پولیس میں بڑے پیمانے پر اکھار پچھار کا سلسلہ چاری لاہور کے چودہ ڈی ایس پی سمیت ایک سو اکتر ڈی ایس پی کے تبادلے شاکت علی شیخ ڈی ایس پی لور مال محمد اشرف عمر کمپنی لاہور کی خالی اسامی پر تینات جمشید علی ڈی ایس پی سلامپورا نوید اکمل ڈرائیوینڈ محمد ریاس نوہکوٹ فخر بشیر راجہ ڈی ایس پی مستشاہ تینات محمد اشرف عمر کو ڈی ایس پی چونک عبدالغفور کو ڈی ایس پی اکبال ٹاؤن لگا دیا کیا ایکسپو سنٹر میں تین روزہ ڈیجیٹل پرنٹنگ ایکسپو کا آغاز سبائی وزیر سنت و تجارت میاں اسلم اکبال نے افضاہ کیا سٹالز پر جا کر کپڑے کو چہکیا میاں اسلم اکبال کا کہنا ہے کہ سپیشل ایکنومک زونز میں سنتے لگانے والوں کو دس سال ٹیکس استثناء حاصل ہوگا موسیقی 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 موسیقی